تو مندر جاؤ تیرت جاؤ نو درگے رہو ورت رہو جوت جلاؤ نہ جلاؤ کچھ کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم نے اپنے ماتا پتا کو پوجھ لیا تو دنیا میں ساری پوجھائیں دنیا کی ساری پوجھائیں ان کے چرڑوں میں ہیں ان کے سخ میں ہیں دھیان ڈکھنا اگر تمہارے رہتے تمہارے کارن تمہارے ماتا پتا کے ایک آنسو بھی آتا ہے تو کئی جنموں کی نرک کی یاطنہ ہے تمہارا انتظار کرتی پتر کے رہتے اگر پتا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو دھیان ڈکھنا اس پتر کو جنموں جنموں تک کبھی بھی شیطلتانے ملتی وہ اگنی میں جلتا ہے انیکوں نرکوں کی اگنی میں جلتا ہے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں پوجہ کرنی ہے تو پہلے ان کی کرو بعد میں پھر مورتیوں کی کرنا کیونکہ جس میں پران دکھائی دے رہے ہیں تمہاری آنکھوں سے جس میں پران دیکھ سکتے ہو وہ بھگوان پہلے ہے بعد میں سارے بھگوان ہیں اس سے بڑا کوئی بھگوان نہیں ہے اس سے بڑا کوئی دیوتا نہیں ہے جو تمہارے ہونے پر تم انہیں کتنا ہی کچھ کرتے ہو میرے پاس آتی ہیں مئیہ آئے روتی ہیں بیٹھتی ہیں میں ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ کے پوچھتا ہوں ڈر لگتا ہے پھر روئیں گی ان سے پوچھوں کیسے پر کبھی پوچھتا ہوں مئیہ کیا ہوا تھا بلا ایسا ایسا کیا گھر سے نکال دیا دھکے دے دیئے یہ کیا وہ کیا تو ان سے جب کہتا ہوں تو سمپتی کا مالک کون تھا تو بولے ہم ہی ہیں ہماری نام ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تو پھر آپ پولیس میں کیوں نہیں گئے تو وہ کہتے ہیں کیا کریں بچے ہیں اب ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا تو کیا لیکن اب ان کا ہم برا کیسے کریں بھلے انہیں ہمارا برا کر دیا یہ ہے ماں یہ ہے پتا سوچئے اور ہم اپنے چھنک سوارت کے لئے چھنک سوارت کے لئے ان کے ویرود میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہم انسان کہنا لے نائک ہیں سوچو جس نوراتر میں ہم دیوی کو پوچھ رہے ہیں اور انہی گھروں میں ایک جوان استری کے ہوتے ہوئے ایک بوڑی استری کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا اس کے ذمہ دار کون ہے ایک جوان استری کے ہوتے ہوئے بوڑی استری کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا رہا ہے تانے ہی دیے جاتا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا وہ استری یہ نہیں سوچ رہی کہ اگلا نمبر اس کا بھی آئے گا کیا وہ یہ ویچار نہیں کر پا رہی ہے تم دیوتا پوچھ رہے ہو منتیں مانگ رہے ہو لیکن اصلی دیوتا اگر رو رہا ہے تو تم کہاں سے پرسند ہوگے کہاں تمہارا جندگی سرشت بنے گی کونسی دیوی تمہارا بھلا کر دے گی کونسا دیوتا بھلا کر دے گا یہ ویچار جرور اپنے اندر رکھنا اور یہی جیون کا ست حساب یہی اس نمدرگا کا اصلی پرشاد ہے اگر تم لے پاؤ اپنے جیون میں اتار پاؤ تو یہ دن تمہاری زندگی کا سروسریشت دن ہو سکتا ہے سروسریشت دن ہو سکتا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی درشن نہیں ہے جنہوں نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں صحیح جو تمہیں سوشٹ کرو تمہاری ڈیوٹی ہے عشور نے عشور نے تمہیں جب اس دھرہ پر اتارا تو اس کے لئے کامنا کرنے والے وہ تمہارے اور ہمارے ماتا پتا تھے وہ کامنا نہ کرتے تو تم اور ہم نہ ہوتے ہم اور تم بھی نہ ہوتے اتنا اتنا ہو نہیں اپنے اوپر کہ ہم ہیں اور میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں ماتاوں سے بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تم سوچ رہی ہو جو تم اپنے پتی کے اوپر اتنا رہی ہو اور اتنانے کے بابجود اگر تم اپنے ساس سر کی سیوہ نہیں کر رہی ہو تو دھیان رکھنا یہ جس پر تم اتنا رہی ہونا یہ بھی تمہیں انہی کا دیا ہوا ہے کم سے کم جس نے دیا ہے اس کا ہی سممان رکھ لو اتنی مانوتہ تمہارے اندر ہو تو جیون سندر ہو جائے اتنی مانوتہ تمہارے اندر آ جائے تو بھی تمہارا جیون سندر ہو جائے یہ جاننا سمجھنا سب کے لیے بہت بہت آوشک ہے بہت بہت آوشک ہے صاحب میں آپ سے صرف نویدن کر سکتا ہوں باقی بس یہی کہوں گا اصلی دیوی پوجا اصلی جاگرن جب تک تمہارے اندر ایک مانو نہیں جاگے گا تب تک یہ اصلی جاگرن نہیں ہوگا تب تک یہ ہو ہی نہیں سکتا سمبھا ہی نہیں